تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لٹن مرمی ٹو یعنی میلیڈی کی سوڈی ایکسپلین کروں گی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پارٹ کے سٹارٹنگ میں ہمیں ایریل کی ایک بیٹی دکھا جاتی ہے جس کا نام میلیڈی ہوتا ہے اور وہ اور پرنس اسے سمندر میں سب کو دکھانے کے لیے لے کر جاتے ہیں سمندر میں بہت زیادہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور ایریل کے ڈیڈ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ خوش ہوتے بھی کیوں نہیں اتنے عرصے بعد جو کوئی بچہ ان کے سمندر میں آیا تھا اور وہ بھی راجہ کا تو پھر خوشی تو منائی جانی تھی نا اور وہ میلیڈی کو ایک لوکٹ بھی دیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس میں سمندر کی لائف کو دکھایا گیا تھا تاکہ میلیڈی کو سمندر یاد رہے ویسے تو وہ لوکٹ بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس وقت وہ ٹکنالوجی کدھر سے آگے جتنا پیارا لوکٹ بنا لیا اوہ اچھا اچھا وہ تو میجک تھا اب جہاں پر اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہوں وہاں پر اتنی دیر خوشیاں کیسے رہ سکتی ہیں اور ہوئی نہیں سکتا وہاں پر کوئی ویلن نہ آئے بہن کا بدلہ لینے آئی تھی اس لیے وہ میلیڈی کو ایریل سے چھین لیتی ہے اور لگتا ہے مورگانہ بہت ہی چلاک ہوتی ہے وہ کنگ ٹرائیڈن سے کہتی ہے کہ اپنا ٹرائیڈن مجھے دے دو تاکہ میں ہر جگہ پر راج کر سکوں اور کنگ جو ہوتا ہے نا وہ بھی ٹرائیڈن دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی مورگانہ آخر کر وہ ویلن ہوتی ہے اس لیے وہ میلیڈی کو پھر بھی شاک کے موں میں ڈانے لگ جاتی ہے اور وہ جو مورگانہ ہوتی ہے نا وہ ایک ڈھوپ پہ بیٹھ ہوتی ہے اور ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ مووی کی سٹارٹنگ میں ہی مین کریکٹر مر جائے تو ایریل ایرک کی تلوار نکال لیتی ہے اور اس روپ کو کار دیتی ہے میلیڈی پھر بھی نیچے گرنے لگتی ہے لیکن ایرک جلدی سے اسے بچا لیتا ہے اور جو کنگ ہے وہ بچارے شارک کو ایک چھوٹے سی فش بنا دیتا ہے اور مورگانہ بھی وہاں سے جاتے ہوئے گسہ پیٹرڈ لائلوگ مار کے جاتی ہے کہ میں واپس آنگی اور ایریل یہاں پہ اپنی بیٹی کی سیفٹی کے لیے کہتی ہے کہ جب تک مورگانہ زندہ رہی گی میں اور میری بیٹی سمندر میں نہیں آئیں گے اور وہ لوکیٹ بھی کنگ کو واپس کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میلیڈی کی سیفٹی کے لیے ہم سب کو سمندر سے دوری رہنا ہوگا اور بچارہ کنگ جو کہ اتنا خوش ہوتا ہے اب ایک دکھلے کے واپس ساتھ چلا جاتا ہے اور وہ اتنا عداس ہوتا ہے کہ میلیڈی کے لوکیٹ سمندر میں ہی پھینک دیتا ہے اور پھر سبیسٹین ایک اور زمیداری کے ساتھ میلیڈی کی رکشہ کے لیے وہاں رہتا ہے اور میلیڈی کی سیفٹی کے لیے پورے محل کے آگے ایک دیوار بھی گھڑی کر دی جاتی ہے پھر کچھ سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر میلیڈی کی باہرون بردے سیلیبریٹ کرنے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں ہر چیز تیار ہوتی ہے یہاں تک ایک مزدار سا کیک بھی لیکن میلیڈی ایریل کو کہیں پہ بھی مل نہیں رہی ہوتی اور بتائیں طرح کوئی اپنے بردے والے دن بھی کہیں پہ نکل جاتا ہے اپنے بردے کو چھوڑ کے پھر ہمیں میلیڈی دکھائی جاتی ہیں جو کہ سمندر میں ہوتی ہیں سبیسٹین کے ساتھ اور اسے سمندر پسند ہوتا ہے اور ہو بھی کیوں نہیں آخر وہ ایک مرمیڈ کی بیٹی ہے ایریل نے تو اسے منع کیا ہوا تھا لیکن وہ آخر بیٹی کس کی تھی اس لیے وہ چھوپ کر ہی وہاں سے نکل جاتی تھی اور پھر وہ شیلک ہٹھے کار رہی ہوتی ہے اور اسی ٹائم کا تو ہمیں اور مورگانا کے بھی انتظار ہوتا ہے تب اسے ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آتی ہے اور آتی بھی کیوں نہیں اسے کے ساتھ تو اسے پتا چلے گا اور وہ چیز وہی لوکٹ ہوتا ہے جو کہ کنگ نے اسے دیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ اپنا نام دے کے حیران ہو جاتی ہے لیکن اس بیچاری کو کیا پتا کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اس وقت کیا آپ پتائی تھی دوسری طرف مورگانا اپنے شار کو ٹھیک انڈی کی ٹرائک آ رہی ہوتی ہے لیکن کیونکہ وہ کنگ کا میجک تھا تو اتنے آرام سے تو ٹھوٹنے والا نہیں تھا وہ بلکل ہار ماننے ہی والی ہوتی ہے بلکل ماننے والی ہوتی ہے تب ہی میلیڈی وہ لوکٹ کھول دیتی ہے جس کی وجہ سے مورگانا اسے دیکھ پاتی ہے اور اب مورگانا کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں تھا آپ تو سمجھے سکتے ہوں گے کیوں اتنی خوش تھی تو وہ میلیڈی کی محبت سمندر سے دیکھتے ہوئے ایک پلان بناتی ہے اس کے بعد میلیڈی تو آ جاتی ہے محل میں اور وہ اپنے ہی دیان میں بہاگری ہوتی ہے کہ اچانک سے کچھ بچوں سے ٹکرا جاتی ہے جو کہ اسے بہت عجیب سمجھا کرتے تھے کیونکہ وہ ایک فش سے بات کرتی تھی لیکن اگر یہاں پر اصلیت ان بچوں کے سامنے آ جائے تو وہ جھوک جھوک کر اس اسلام کریں گے ایریل بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے جہاں سے میلیڈی محل میں آئی ہوتی ہے اور اس کا پاہ پانی میں پاڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے اپنے ڈیڈ کی یاد آ جاتی ہے اور اسے یہ سب کر کے بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے تب ہی اسے میلیڈی کی آواز آتی ہے جو کہ اپنے کمرے میں پہنچ چکی تھی اور اس کے آواز سنتے ہی ایریل بھی بھاگی بھاگی اوپر آتی ہے میلیڈی چندیس اپنا ڈریس پہنتی ہے وہ بو بانتی ہے جس کے وجہ سبیسٹین اس کے ساتھ فس جاتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہی رہتا اور تب ہی ایریل کو لگتا ہے کہ وہ کچھ پشان سی ہے تو وہ وجہ پوچھتی ہے تب ہی ایرک وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے نیچے لے جاتا ہے اور پھر وہ جب وہاں پر پہنچتی ہے تو ایک لڑکا اس کے پاس آتا ہے اور ڈانس کیلئے پوچھتا ہے وہ اس کے ساتھ ڈانس تو کرنے لگ جاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو سبیسٹین اسے کاٹ لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ چکھنے لگ جاتا ہے اور سارے کچھ گربر ہو جاتی ہے میں نے تو کہا ہی تھا کہ سب کچھ کیسے ٹھیک رہ سکتا ہے ہو گئے نا گربر اور اس کا وہ مزیدار سب بردے کے بھی خراب ہو جاتا ہے وہ سچ میں کافی ٹیسٹی لگ رہا تھا سب لوگ اس پہ ہسنے لگ جاتے ہیں اور جس کا اتنا شاندار بردے خراب ہو جائے اور سب اس پر ہس رہے ہو جس کا بردے ہوتا ہے تو وہ کیوں نہ روئے تو وہ روتے ہوئے اندر کی طرف بھاگ جاتی ہے میلیڈی اپنے کمرے میں آکر رونا شروع ہو جاتی ہے کتابی وہاں پر ایریل آ جاتی ہے اسے چوب کراتی ہے کتابی میلیڈی اسے وہی لوکٹ دکھاتی ہے اور اسے سمندری لائف کے بارے میں پوچھتی ہے وہ لوکٹ دیکھ کر تو ایریل کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم ہی لوکٹ گزر سے ملائے اور پھر اسے ڈاننے لگ جاتی ہے کہ اسے اس طرف نہیں جانا چاہیے تھا میلیڈی اس کے حال سے لوکٹ کھینچتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے کبھی وہاں پر ایریل آتا ہے پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سے آپ سب کو سچ بتا دینا چاہیے پھر وہ لوگ وعدہ کرتے ہیں اور باہر کی طرف نکلتے ہیں کہ آگے سے سبیسٹین اپنا بارہ بجے والا مو لے کر بھاگے بھاگے آ رہا ہوتا ہے وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میلیڈی کشت لے کر سمندر میں نکل گئی ہے اور پھر کیا تھا انہیں بھی موقع مل گیا اور پھر وہ لوگ سمندر میں اسے ڈھونے کے لیے نکل جاتے ہیں اور دوسری طرف ویلن بھی کیسے چانس چھوڑ سکتا ہے وہ بھی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنی فش کو میلیڈی کو بلانے کے لیے بیشتی ہے اور اب ویلن کا کھیل شروع ہو چکا تھا یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے نا پھر وہ فشوں سے تھوڑا سا مسکہ لگاتی ہے تھوڑا سی امیدے دلاتی ہے اور پھر وہ اسے مورگانا کے پاس لے جاتی ہے اور مورگانا اس سے کہتی ہے کہ اس کے ہاروش پوری کرے گی تو میلیڈی بھی کہتی ہے مجھے مرمیڈ بننے کا شوق ہے تو پھر مورگانا اور سیلا کا میجک یوز کرتی ہے اور اسے میرمیڈ بنا دیتی ہے کیونکہ اسے جیسے کہ اپنے اوپر پورا یقین تھا کہ اس کا میجک کام ہی نہیں کرنا اور میلیڈی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے ایریل اپنے ڈیڈ کو بھی سب کچھ بتاتی ہے اس کا ڈیڈ بھی جیسے اسی موقع میں بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ تم دوبارہ سے مرمیڈ بنو اور سمندر میں آ جاؤ اور ایریل بھی خوشی کچھ ہی سمندر میں آ جاتی ہے دوسری طرف ہمیں میلیڈی دکھا جاتی ہے جو کہ کافی خوش ہوتی ہے پھر مورگانا یہاں پر بھی اپنا دماغ استعمال کرتی ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ چالاک ہے وہ اسے کہتی ہے کہ یہ فنس زیادہ دی تک نہیں رہیں گے تو ایک ہی طریقہ ہے جس کے وجہ سے تم ہمیشہ کے لیے مرمیڈ بن سکتی ہو اور پھر میلیڈی بھی بیوکوفوں کی طرح ہاں ہاں بولو بولو کیا کیا کونسا طریقہ ہے اخر وہ جس سے میں ہمیشہ کے لیے مرمیڈ بنی رہ سکتی ہوں تو میلیڈی کہتی ہے کہ اگر میرے پاس کینگ کا ٹرائیڈن آجائے تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے بنا سکتی ہوں ایک مرمیڈ اور وہ ہوشیارے دکھاتے ہوئے جھوڑ بھی بول دیتی ہے یہ کینگ نے وہ مورگانا سے ہی چوری کیا تھا کتنی ہوشیار ہے نا پھر وہ ٹرائیڈن ڈھوٹے دھوٹے دو اینیمل سے ملتی ہے اب وہ اکیلی تو جا نہیں سکتی تھی اس لئے کوئی نہ کوئی ساتھی تو ہونا ہی تھا لو آگئے فرساتھی ایک نام ہوتا ہے ٹپ اور ایک نام ہوتا ہے ڈیش دوسری طرف ایریل اور کنگ بہت زیادہ پرشان ہو جاتے ہیں میلیڈی کے وجہ سے اور وہاں میلیڈی میڈم اپنے ہی مزے میں تھی وہاں پر ایریل اپنے فش دو سے بھی ملتی ہے جس کے اب بہت سے بچے بھی ہوتے ہیں میلیڈی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور کنگ کو دیکھتی ہے وہ اس سے کوئی شکل سے چھوڑ تو نہیں لگتا اور وہ اس سے کچھ کچھ یقین آن لگتا ہے کہ شاید چھوڑ نہ ہو لیکن پھر بھی اس اپنی ہی پڑی ہوتی ہے اور وہ ٹرائیڈن کو چھوڑی کر لیتی ہے لیکن آخر کوئی سراغ تو اس نے پیچھے چھوڑ گئی جانا تھا اس لئے اس کا لوکٹ گلتی سے وہاں پر گر جاتا ہے جب انہوں کے اس بات کا پتہ چلتا ہے تو ایریل کو لوکٹ دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میلیڈی کا کام تھا اور وہ مرگانا کی باتوں میں آکے یہ سب کچھ کرنے لگ گئی ہے کیونکہ ٹرائیڈن کا جو ہولڈر تھا نا اس میں سے صرف شاہی خاندان کے لوگ ہی ٹرائیڈن کو نکال سکتے تھے اور میلیڈی بھی ٹرائیڈن لے کر بہت خوشی خوشی مرگانا کے حضور پیش کرتی ہے ایریل جلدی سے وہاں پر میلیڈی کے ڈھونٹے ڈھونٹے پہنچ جاتی ہے ابھی ٹرائیڈن ویسے میلیڈی کے ہاتھ میں ہی تھا اور میلیڈی ایریل کو مرمڈ دیکھ کے تو شوق ہی رہ جاتی ہے ایریل اس سے کہتی ہے کہ جلدی سے ٹرائیڈن مجھے دے دو لیکن مورگانا آخر وطنی چلاک ہے کیوں وہ میلیڈی کے کان بڑھنا شروع کر دیتی ہے کہ دیکھو تمہاری موم نے تم سے چھپایا ہے کہ وہ ایک مرمڈ ہے یہاں پر میلیڈی پھر بیوکوف بن جاتی ہے اور مورگانا کے ہاتھ میں ٹرائیڈن دے دیتی ہے اور مورگانا جلدی سے ایریل کو پکڑ لیتی ہے اور میلیڈی کو بتاتی ہے کہ تم نے اپنے ہی گرینڈ فادر سے ٹرائیڈن کو چوری کیا ہے اور یہ سن کے تو میلیڈی کے ہوش ہی ہو جاتے ہیں اب اس کو سمجھ آئی تھی کہ وہ اتنی دیر سے بیوکوف بن رہی تھی اور وہ میلیڈی اور اس کے دوستوں کو ایک جگہ پر بند کر دیتی ہیں اور وہ میلیڈی کے فنز بھی لے لیتی ہے تاکہ جیسے یہ جگہ پانے سے بڑے اس کا تو گیم ہی ختم ہو جائے اور اب میلیڈی میڈم کو بتا چل گیا تھا جبکہ ساتھ تو وہ بہت رونہ شروع کر دیتی ہے کہ اس نے یہ کیا کر دیا ہے جب میلیڈی اتنی دیر سے واپس نہیں آ رہی ہوتی تو ٹیپ اور ڈیش کو لگتا ہے کہ میلیڈی مشکل میں ہے اب جب ایریل بھی پکڑی گئی تھی وہ بھی بند تھی تو کس نے جسے کو تو مدد کرنے کے لیے جانا ہی تھا نا آخر یہ ہے پھر تب ہی تو بائے رہے تھے تاکہ یہ جا سکیں اور پھر وہ لوگ میلیڈی کو بچانے کے لیے نکل جاتے ہیں اب ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ایریل مشکل میں ہے اور وہاں پر ایرک نہ آئے تو ایرک بھی شپ لے کے وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ مرگانا سے تو ایسے کہتا ہے جیسے وہ اس کی کینپی ایریل کو چھوڑ دے گی وہ اس سے کہتا ہے کہ ایریل کو چھوڑ دو مرگانا اس کی شپ توڑ دیتی ہے اور اس کی فش ایریل کو سمندر میں لے جاتی ہے سبیسٹین اسے بچا لیتا ہے اور ایریل اسے کنارے پر لے آتی ہے اپنے آپ کو چھوڑا کر شارک اپ اور ڈیش کے پیچھے پاڑ جاتی ہے اور پھر انہیں ایک طریقہ مل جاتا ہے جس سے وہ میلیڈی کو چھوڑا سکیں تو اس شارک کے ذریعے میلیڈی کو وہاں سے چھوڑا لیتے ہیں پھر وہ بات جاتی ہے اور بارہ کے وہ کنارے پر اپنی مدر اور فدر کو بھی دیکھتی ہے اور مرگانا سب کو مجبور کر دیتی ہے اپنی میجک کی وجہ سے کہ وہ اس کے سامنے جھگ جائیں اور سارے مجبوران اس کے آگے جھگ جاتی ہیں لیکن مرگانا یہاں پر بے وکوف بن جاتی ہے وہ اپنے ہی جیت کے نشے میں ہوتی ہے تب ہی میلیڈی کو خیال آتا ہے کہ وہ تو انسان ہے نا اس پر اس کا میجک نہیں چلے گا تو پھر وہ اس سے ٹرائیڈن چھین لیتی ہے اب یہ بات یہاں پر مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلے جب اسے فنس دیئے تھے نا اس وقت تو میجک چل گیا تھا اب کیا ہوگیا میجک کو اور میلیڈی چٹان سے گیتے ہوئے ٹرائیڈن اپنے گرانڈ فالر کی طرف پھینک دیتی ہے لیکن ڈیش میلیڈی کو بچا لیتا ہے کنگ ٹرائیڈن مرگانا کو فریز کر کے سمندر میں پھینک دیتا ہے اب مجھے لگتا ہے کنگ ٹرائیڈن نے بہت بڑی گلتی گاڑ دی ہے کیا پاتا اب لٹر مارمیٹ پارٹ ٹو بنے اور اس میں یہ پیغل کے دوبارہ سے بار آئی ہو کینگ ٹرائیڈن ملیڈی سے کہتے ہیں کہ وہ مارمیٹ بینک کے ان کے ساتھ جا سکتی ہے یہاں پہ وہ کوئی زیادہ ہی شریف بنتے ہوئے اپنے ڈیڈ اور موم کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کے پاس ایک بیٹر آئیڈیا ہے اور وہ سمندر اور محل کے درمیان دیوار کو توڑ دیتی ہے تاکہ سمندر کے لوگ اور محل کے لوگ ملجول کر رہیں اور جو ملیڈی کا مزاکھ اڑایا کرتے تھے میں نے تو کہا ہی تھا وہ ایک جن شوک رہ جائیں گے اور وہ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ شوک رہ جاتی ہیں اور باقی سب لوگ پانی میں بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ لیٹن مارمیٹ پارٹ ٹو کا اینڈ ہوتا ہے تو اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں تو سکرین پر کلک کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ